اسلام علیکم میں ہوں منصور احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیاوی لوگتو جناب چودہ مائی کے پنجاب میں الیکشن کے ان نقاط کے حوالے سے سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اس سے پہلے جو حکومت کہتی رہی ہے کہ چودہ مائی کے پنجاب میں الیکشن کے ان نقاط کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا وہ چار تین کا تھا اور اس نے تو بقائدہ ایک بیانیاں بنا لیا لیکن جو چیف جسٹس امرتہ بندیال صاحب ہیں اور جو دو ان کے ساتھی ججز ہیں جسٹس اجازال احسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب وہ یہی بات کرتے رہے ہیں کہ فیصلہ جو آیا تھا وہ تین دو کا تھا اگر اس پورے سینیریو پر نظر ڈالی جائے تو ہوا کچھ یوں تھا کہ پنجاب کے سابق سی سی پیو تھے غلام محمود ڈوکر صاحب ان کا کیس تھا اور اس کی جو سماد تھی وہ جسٹس اجازال احسن صاحب اور جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب کر رہے تھے اور پھر جو سابق سی سی پیو کا کیس تھا وہ تو بہت پیچھے رہ گیا جو بعد میں جو غلام محمود ڈوکر صاحب تھے انہوں نے اپنی درخواست بھی واپس لے لی لیکن اسی تناظر میں عمران خان صاحب کی فرمائش تھی خواہش تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے جسٹس اجازال احسن صاحب اور جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب نے فرمایا اور جو نوٹ تھا وہ چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب کو بھیج دیا کہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جارہا تو اسی وجہ سے ہم یہ معاملہ چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیتے ہیں اور چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب نے بھی وہی کرنا تھا جو جسٹس اجازال احسن صاحب اور جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب نے کہنا تھا اور جو عمران خان صاحب کی فرمائش تھی تو چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب نے سو موٹو لیتے ہوئے نو رکنی بینچ بنایا اور اس نو رکنی بینچ میں چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب کے علاوہ جسٹس اجازال احسن صاحب تھے جسٹس مونی وقتل صاحب تھے جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب تھے جسٹس محمد علی مذر صاحب تھے جسٹس مندو خیل صاحب تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اور اس کے علاوہ جسٹس جائیہ آفریدی صاحب تھے جسٹس اتر من اللہ صاحب تھے تو میرا خیال ہے میں نے پورے نو آپ کو جسٹس کے نام بتا دیئے تو یہ تمام جسٹس جو ہیں وہ اس کیس میں شامل تھے اس کے بعد پھر ہوا کوئی یوں کہ حکومت نے جو ہے وہ دو جسٹس پر اتراز لگا دیا اور اتراز اسی وجہ سے لگایا گیا کہ یہ جو جسٹس اجازو لحسن صاحب تھے اور جسٹس مظاہر اکبن ڈکوی صاحب تھے یہ پہلے بھی حکومت کے خلاف فیصلے دیتے رہے تھے اور جو بھی کوئی سیاسی فیصلے ہوتے تھے جسٹس امرتہ بندیاز صاحب ان دونوں جسٹس کو ساتھ بٹھا لیتے تھے اور جسٹس منی وقت صاحب ہیں ان کا قصہ بھی کسی سے دھکا چھپا نہیں ہے وہ بھی حکومت کے خلاف پی ایم ایل این کے خلاف خصوصا فیصلے دیتے رہے ہیں تو پھر اسی وجہ سے حکومت نے جسٹس اجازو لحسن صاحب اور جسٹس مظاہر اکبن ڈکوی صاحب پر یہ ایک اوبجیکشن لگا دیا کہ یہ دونوں جو ججز ہیں یہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں اور خیر جو جسٹس مظاہر اکبن ڈکوی صاحب ہیں ان کی تو خیر ایک آڈیو لیپ اس وقت آ چکی تھی جو چودی پرویز اللہ حساب کے ساتھ تھی جو سابق وزیر اللہ پجاب رہے ہیں اور آج وہ بھی جیل میں ڈھکے ہوئے ہیں خیر چیف جسٹس عمرتہ بندیاز صاحب نے اپنے دو ساتھی جسٹس مظاہر اکبن ڈکوی صاحب اور جسٹس اجازو لحسن صاحب کو بڑے بھاری دل کے ساتھ اس بینچ سے علیدہ کر دیا تھا لیکن پھر ہوا کوئی یوں کہ جو جسٹس جائیہ افریدی صاحب تھے اور جسٹس اتر من اللہ صاحب تھے انہوں نے چیف جسٹس عمرتہ بندیاز صاحب کے بنائے گئے بینچ کے اوپر اوبجیکشن لگا دیا اس اختیار پر اوبجیکشن لگا دیا کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیاز صاحب پنجاب میں الیکشن کے ان نقاط کے حوالے سے سو موٹو نہیں لے سکتے اور یہ جو درخواستیں ہیں یہ ریجیکٹ کی جاتی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ کیوں جو چیف جسٹس عمرتہ بندیاز صاحب ہیں وہ اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتے کیونکہ اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پنجاب میں جو اسمبلی توڑی گئی وہ کیوں توڑی گئی کیا وہ آئینی طریقے سے توڑی گئی یا کسی ایک فرد واحد کی فرمائش پر توڑی گئی جبکہ جسٹس یائیہ افریدی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیاز صاحب کے بینچ کے حوالے سے جو اختیارات ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو یہ انہوں نے ایکشن لیا ہے اور جو سو موٹو لیا ہے وہ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے سو موٹو نہیں لے سکتے کیونکہ یہ جو کیس تھا پنجاب کے سابق سی سی پی اور غلام محمود ڈوگر صاحب کے حوالے سے تھا تو اس کی کوئی بیس نہیں بنتی کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب میں الیکشن کے ان نقاط کے حوالے سے نو رکنی بینچ بنایا جائے تو جناب یہ دونوں جو ججس تھے جسٹس یائیہ افریدی صاحب اور جسٹس ستن مندلہ صاحب وہ لیدہ ہو گئے اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نمبر آیا اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اسی طرح کی باتیں کی چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب کے اختیارات پر انگلی اٹھائی اور انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ جو چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب ہیں یہ ایک ون مین شو ہے اور یہ کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب نے جو نو رکنی بینچ تشکیل دیا تھا وہ ٹوٹتا ٹوٹتا کافی ہلکا ہو گیا اور پھر چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب نے ایک نیا بینچ تشکیل دیا جو پانچ رکنی تھا اور اس میں چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب خود بھی شامل تھے اور جسٹس عجازو لحسن صاحب کو دوبارہ شامل کر لیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ حکومت اس پر اتراز کر رہی تھی ان پر اوبجیکشن لگا رہی تھی لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب کا چونکہ جسٹس عجازو لحسن صاحب کے بینہ دل نہیں لگتا تو اسی وجہ سے انہوں نے جسٹس عجازو لحسن صاحب کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور صاحب جسٹس منیب اختر صاحب شامل تھے جسٹس مندوخیل صاحب شامل تھے اور جسٹس محمد علی مدد صاحب شامل تھے لیکن پھر اس میں بھی ایسا ہوا کہ یہ کیس اسی طرح سے چلا اور پھر جس طرح سے تین دو کا فیصلہ آیا اور تین دو کا پتہ ہی تھا کہ یہی فیصلہ آنا تھا اور دو نے اس پر اختلافی نوڈ دیئے اور پھر یہ بینچ اسی طرح سے چلتا چلتا آج تک جاریوں ساری ہے لیکن جو چیر جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب نے چودہ مئی کی تاریخ دی تھی اس پر الیکشن نہیں ہوئے پنجاب میں جو حکومت نے ٹال مٹول کی اور پھر حکومت نے اکیس عرب روپے نہیں دیئے وہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپتی رہی تین دفعہ ایسا ہوا اور پھر دنیا نے دیکھا اور حکومت تو پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے کیونکہ فیصلہ جو آیا ہے وہ چار تین کا تھا لیکن چیر جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب آج تک بزید ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ تین دو کا تھا تین دو کا اسی وجہ سے تھا کہ چیر جسٹس عمرتہ بندیاء صاحب مجورٹی میں تین لوگ شامل تھے تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے دیئے گئے فیصلے کو ہی مجورٹی سمجھا اکثریتی سمجھا تو لیکن اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی اور اس فیصلے کی پاکستان میں بہت زیادہ جگ ہسائی ہوئی ہے اور چودہ مئی گزر چکا ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیر جسٹس ہیں ان کے فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا ریاست نے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا اور ابھی بھی جو تحریری فیصلہ آیا ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ آیا تھا اور جو ہم نے دیا تھا وہ تین دو کا ہے اور یہ چار تین کو فیصلہ سمجھنا ایک غلط فہمی پر مبنی ہے ایک اور ہم بات کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج کل جیسا کہ بہت زیادہ کنفیوجن ہے کہ ملک میں الیکشن کب ہوں گے ہلکہ ہلکہ جو الیکشن کا خمار ہے وہ تو سیاستانوں کو چڑھتا جا رہا ہے اور جو اختلافات ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں اور الیکشن کی فضاء بنائی جا رہی ہے اور جیسا کہ میں آپ کو پچھلے بھی لوگ میں بتا چکا ہوں کہ الیکشن جو ہیں اس سال نہیں ہونے اور اب تو لوگ کچھ لوگ باتیں کرنے بھی لگ گئے ہیں کہ الیکشن اس سال نہیں ہونے اور جو اسمبلی کی مدت ہے قوم اسمبلی کی وہ تیرا اگست ہے وہ آخری دن ہے اس اسمبلی کا تو اگر تو بارہ اگست کو اسمبلی توڑتے ہیں یا گیارہ کو توڑتے ہیں تحلیل کی جاتی ہے تو پھر جو آگے کیر ٹکر سیٹ اپ ہوگا اس کو نوے دن ملیں گے نوے دن میں وہ پھر الیکشن کا انعقاد کروا سکتے ہیں لیکن اگر تیرا اگست کو ہی توڑتے ہیں اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو پھر آئینی طور پر ساٹھ دنوں میں الیکشن کروانا ہوگا لیکن میرا جو ایک تجزیہ ہے جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ تیرا اگست سے پہلے اسمبلی ڈیزولف کر دے گی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک کیر ٹکر سیٹ اپ آئے گا اور کیر ٹکر سیٹ اپ اس وقت تک چلے گا جب تک الیکشن کا انعقاد نہیں ہوتا اور اس الیکشن کے انعقاد کے نتیجے میں نئی حکومت قائم نہیں ہوتی اور جب نئی حکومت قائم ہوگی جو کہ مارچ دوہزار چوبیس میں مجھے نظر آ رہی ہے تو اس کے بعد پھر کیر ٹکر سیٹ اپ واپس اپنے گھر جائے گا لیکن اس سے پہلے مجھے یہ لگتا ہے کہ امران خان صاحب کے خلاف جو بھی قانونی کاروائیاں ہونی ہیں یا ان کے ساتھیوں کے خلاف کاروائیاں ہونی ہیں وہ اس کیر ٹکر سیٹ اپ کے بیچ میں ہوں گی وہ کیر ٹکر سیٹ اپ ہی امران خان صاحب کے خلاف کاروائی کرے گا کیونکہ مجھے جو یہ حکومت ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت میں امران خان صاحب کے خلاف کوئی اتنی زیادہ کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ حکومت جو ہے اس میں مختلف پارٹیز شامل ہیں اور ہر پارٹی کے ہر رہنمائی کی اپنی ایک رائے ہے اپنی ایک ڈیرڈینٹ کی مسجد ہے اب اگر پیپس پارٹی کے بات کر لیں تو پیپس پارٹی آئین کو بہت زیادہ مانتی ہے سمجھتی ہے ان کے اگر مطلب کی بات کی جائے تو پھر اس وقت آئین جو ہے وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ہمیشہ آئین کی بات کرتے رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے آئین کی بات لیکن جب اپنا مطلب ہو تو اس وقت آئین غائب ہو جاتا ہے ان کا اب جیسے کراچی میئر کی بات ہو رہی ہے اب جو دو کینڈیڈیٹ ہیں ایک پیپس پارٹی کے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ہیں تو اب جماعت اسلامی کا میری نظر میں حق بنتا ہے تو جب اگر حق بنتا ہے تو ان کو وہ حق دینا چاہیے تو آپ کیوں ان کے بندے توڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے بندے بھی توڑ رہے ہیں تو پیپس پارٹی جو یہ کام کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ وہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے اور جماعت اسلامی کا اگر کراچی کی میئر شیف پر حق بنتا ہے تو انہیں وہ حق دینا چاہیے اور حق ملنا بھی چاہیے باگی آپ ان کی جو جماعت اسلامی کی طرز سیاست ہے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کا جو حق بنتا ہے وہ ضرور ملنا چاہیے وہ کوئی بھی جماعت ہو میرا تو یہی نظریہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جو بھی حق بنتا ہے اگر وہ جیتے ہیں پہلے تو ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی کسی شہر میں کسی صوبے میں یا وفاق میں اپنی حکومت بنا سکیں تو اپنے بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کاروائی ہونی ہے اس میں بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کاروائی ہے نو مائی کے حوالے سے جو فسادات عمران خان صاحب نے کروائے ہیں اور جو ماسٹر مائنڈ ہیں عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ سیویلین عدالتوں میں چلنا چاہیے اور بڑی جو مجورٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت چلے تو جو ریاست ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی کیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو جرم کیا ہے وہ بہت بڑا ہے اور عمران خان صاحب نے آرمی کی املاق اور تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے اور میاں والی کی ائر بیس پر جو پچاسی پی اے ایف کے تیارے کھڑے تھے ان کو جلانے کی کوشش کروائی گئی ہے تو یہ بہت بڑی ایک سازش ہے تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کے مجرم ہے تو فوج چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو فوجی ٹرائل کے تحت ہی سزا دی جائے اور جو حکومت ہے اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ ہاری تحادی کی اپنی ایک ڈیرڈینٹ کی مسجد ہے اور کوئی اس فیصلے پر نہیں پہنچ رہے جو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کا سیویلین عدالتوں میں ٹرائل ہو یا پھر ملیٹری ایکٹ کے تحت ہو یا فوجی عدالتوں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں تو پھر مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ چونکہ حکومت عمران خان صاحب کے خلاف اتنا کچھ کرنی پاری جو کہ ریاست چاہتی ہے اور جو پکڑے گئے ہیں نو مئی کی سازش میں جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں یا رہنما ہیں ان میں سے بھی کچھ پکڑے نہیں گئے اور جو پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف بھی تفتیش جو کی جا رہی ہے وہ بھی خاصی کمزور ہے اس میں بھی بہت زیادہ خامیہ ہیں جس کی وجہ سے عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ جو لہور ہائی کورٹ ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے لئے ہمدردی رکھتی ہیں اور عمران خان صاحب کو زمانتیں بھی مل رہی ہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھی زمانتیں مل رہی ہیں لیکن ریاست جن کو نہیں چاہتی کہ چھوٹیں تو وہ نہیں چھوٹ رہے لیکن پھر بھی حکومت کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ رویہ جو ہے وہ نرم ہے اور پھر جو ہماری اصل ریاست ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اور عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ٹرائل ہو وہ سخت سے سخت ہو اور عمران خان صاحب وہ چاہے ان کے ساتھی ہوں ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ فیر کیا جائے اور ان کو سزا ملے جو ان سب نے نو مئی کے واقعات کروائے ہیں تو پھر اسی وجہ سے میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ حکومت جو ہے وہ تیرہ گز سے پہلے چلی جائے گی اور پھر ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ پھر عمران خان صاحب کے خلاف ایک بہترین اور احسن طریقے سے کاروائے کرے گا لیکن ابھی فی الحال انتظار فرمائیے والی صورتحال مجھے دکھائی دیتی ہے وہ ٹھیک ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ گریفتاریاں آج بھی عمل میں لائی گئی ہیں اور جس طرح سے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے کل قومی اسمبلی میں ملیٹری ایکٹ کے تحت کاروائی کرنے کی قرارداد بھی منظور ہوئی ہے پنجاب میں بھی تو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ کامیاب ہی ہوا ہے نا ابھی تک اگر دیکھا جائے تو جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب کا وہی سب سے بہتر کام کر رہا ہے اگر اس حکومت کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو جناب اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے مسور احمد قریشی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ